حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب جنگ خندق میں امام علی علیہ السلام نے عمر بن عبدوت کو قتل کیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی تلوار ذل فکار کو اپنے فرزن امام حسن علیہ السلام کے حوالے کیا اور ان سے فرمایا اس تلوار کو اپنی والدہ کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ اس تلوار کو صاف کرے بس امام حسن علیہ السلام ذل فکار کو اپنی والدہ محترمہ کے پاس لے گئے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ نے اسے پانی سے دھویا پھر امام حسن علیہ السلام تلوار لے کر امام علیہ السلام کے پاس آئے اس وقت آپ علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے جب آپ علیہ السلام نے تلوار کو دیکھا تو تلوار کے درمیان ایک خون کا نکتہ لگا ہوا تھا جو کہ صاف نہیں ہوا تھا یہ دیکھ کر امام علیہ السلام نے فرمایا بیٹا حسن کیا اسے آپ کی والدہ نے نہیں دھویا تھا امام حسن علیہ السلام نے عرض کیا بابا جان میری والدہ ماجدہ نے اسے بھی صاف کیا تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ خون کا چھیٹا باقی کیوں رہ گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی یہی سوال ذلفکار سے کرو وہ تمہیں خود اس کا جواب دے گی بس امام علیہ السلام نے ذلفکار کو حرکت دی اور فرمایا کیا تجھے تائرانے نہیں دھویا تھا بس اللہ تعالیٰ نے ذلفکار کو بولنے کی قوت عطا کی وہ کہنے لگی جی ہاں تاہرانے مجھے اچھی طرح سے دھویا تھا لیکن آج آپ نے میرے ذریعے جس لئین کو قتل کیا فرشتوں کو اس سے شدید اداوت تھی اسی لئے میں نے اس لئین کے خون کا ایک کترہ پی لیا اور یہ میرا حصہ تھا آپ علیہ السلام جس وقت بھی مجھے بے نیام کریں گے تو فرشتے اس کترے کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور آپ علیہ السلام پر درود پڑھیں گے سلام ہو عظمت امام علیہ السلام پر السلام علیکم آپ تمام لوگوں کے پیار کا بہت شکریہ جو آپ نے فیس بک ویڈیوز پر دیا بس اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل عدیل حیدر کو بھی پیار دیجئے اور ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ابھی یوٹیوب پر جا کر عدیل حیدر سرچ کریں یا ہمارے فیس بک پیچ پر ووچ ناو کے بٹن پر کلک کریں اور اسی طرح جڑے رہیں شکریہ